اتنی بڑی دنیا سے کیا ثابت ہوتا ہے؟ قائنات میں دس ہزار کروڑ سے بیس ہزار کروڑ گیلکسیز ہیں ان میں سے ایک گیلکسی ملکی ہوئی ہے جس میں دس ہزار کروڑ سے چالیس ہزار کروڑ ستارے ہیں ان ستاروں میں سے ایک ستارہ ہمارا سورج ہے اس کے سامنے ایک چھوٹا پلانٹ ارث ہماری دنیا ہے اوپر سے دیکھتے ہیں تو یہ بڑی زمین کے بڑے بڑے شہر بھی ایک نکتے کی طرح دیکھتے ہیں ہم سب اس دنیا میں بستے ہیں اتنی بڑی دنیا سے کیا ثابت ہوتا ہے؟ سب سے پہلی بات یہ ثابت ہوتی ہے کہ بنانے والا کتنا گریٹ ہے کتنا عظیم ہے اس کی طاقت اس کا علم اس کی حکمت اس کی پلاننگ کتنی بڑی ہے ہمیں اندازہ ہوتا ہے اتنی بڑی قائنات ہمیں اس کے بنانے والے کا انٹروڈکشن دے رہی ہے اللہ نے کہا ہے حل ترامن فطور کیا تمہیں اس میں کوئی نقس کوئی کمی دکھتی ہے؟ سوچو اگر یہ قائنات بہت چھوٹی ہوتی تو ہمیں بنانے والے کا ایسا انٹروڈکشن نہیں ملتا دوسری بات جو ثابت ہوتی ہے انسان اپنے آپ کو اوپر والے سے بڑا سمجھتا ہے بہت زیادہ عقل مند سمجھتا ہے اسے چاہیے کہ اپنی حیثیت پہچانے اس قائنات کو دیکھ کر انسان کا گرور توٹنا چاہیے تم ہو کون؟ اور یہ قائنات کا بنانے والا کون ہے؟ اسے پہچانو بنانے والے نے انسان کو ایک بہت چھوٹا وجود دیا ہے اتنی بڑی قائنات کو دیکھ کر کے انسان کا گرور توٹنا چاہیے تیسری بات یہ ثابت ہوتی ہے کہ ہم کتنا کم جانتے ہیں اب بھی ہمارے پاس ہمالے سولار سسٹم کی پوری نالج نہیں ہے ملکیوے گیلکسی کے دس ہزار کروڑ سے زیادہ ستاروں کو ہم بہت کم جانتے ہیں اور دس ہزار کروڑ گیلکسیز کا تو نا کے برابر علم ہے ہمارے پاس اور اس کے آگے کیا ہے؟ ہم کچھ نہیں جانتے یونیورس کی چوڑائی نو ہزار تین سو کروڑ لائٹ یورز کی ہے اس میں سے ہم نے اب تک بہت کم دیکھا ہے ثابت یہ ہوا کہ انسان بہت کم جانتا ہے یہ ہے دنیا کا آسمان جسے اللہ نے ستاروں سے خوبصورت بنایا ہم انکار نہیں کر سکتے کہ سات آسمان نہیں ہے جنت نہیں ہے جہنم نہیں ہے ہم بہت کم جانتے ہیں ہم اس بات کا انکار نہیں کر سکتے چوتھی بات اتنی بڑی دنیا کو دیکھ کر ایک بات کوئی بھی انسان سمجھ سکتا ہے کہ یہ یونیورس کا بنانے والا کوئی انسان نہیں ہو سکتا کوئی انسان نہیں ہو سکتا آپ خود دیکھو ایک انسان کی کیا حیثیت ہے اس یونیورس میں کہاں ایک معمولی سا انسان اور کہاں یہ قائنات پھر کچھ انسان دوسرے انسانوں کی عبادت کیسے کر سکتے ہیں اور اسی طرح انسانوں کی بنائی ہوئی کوئی بھی چیز اتنے بڑی قائنات کو بنانے والی نہیں ہو سکتی انسانوں کے بنائی ہوئے جھوٹے گوڈز کی سچائی بہت آسانی سے اس قائنات کو دیکھتے ہی سمجھا جاتا ہے آخری بات یہ قائنات کا ایک کیورٹ آرکیٹیکچر سسٹمز پلاننگ کنٹرول دیکھ کر کے ایک عقل استعمال کرنے والے انسان یہ پہچان سکتا ہے انٹیلیجنٹ ڈیزائن کے پیچھے انٹیلیجنس ہونا ضروری ہے نہیں تو یہ دنیا بن ہی نہیں سکتی تھی نہ چل سکتی تھی نہ ایک دن باقی رہ سکتی ہے اس ایک مالک کو پہچاننا ہماری سمجھداری ہے بے وقوف ہی نہیں ہے اندھ وشواس نہیں ہے جیسا کچھ لوگ کہتے ہیں بے وقوف تو وہ لوگ ہیں جو یہ سارے ثبوت دیکھ کر بھی بنانے والے کے وجود کا انکار کرتے ہیں موسیقی 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 موسیقی